بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید اپ لگ بلکل ٹیک ہوں گے اور خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹیک ہوں آج جب اپ لگ ہوں ادرک لسن سٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی پیسٹ اس کا بنانے کا طریقہ جس سے یہ بہت دیر تک سٹور ہو سکے اور بزار جیسا بنے گا یہ کیونکہ آپ کو بتا کہ بھڑی داری ہے تو ادرک لسن کا بہت استعمال ہوتا ہے خانے میں اور دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو بہت زیادہ استعمال ہوگا تو اس کو سٹور کرنے کا پہلے بنا کر رکھ سکتے ہیں اس کو سٹور کرنے کا طریقہ جو ہے ہم یہاں پہ ادرک لے لیں گے میں نے شاید آدھا کلو لیا تھا آدھا کلو میں نے ادرک لیا آدھا کلو میں نے لسن لیا ٹھیک ہے اور اس کو میں نے گرینڈ کرنا ہے میرے لسن کا گلر اس لیے ایسا ہے یہ قراب نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک دن پہلے اس کو جو ہے چھیل کے تو فریزر میں رکھ دیا ایک دو دن پہلے میں نے اس کو فریز کر کے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ جو ہے میرا فیوریٹ مسالہ بھی آ چکا ہے بڑیا نہیں کیونکہ ماما بنا رہی تھی تو میں نے ان کو پتہ ہے کہ مجھے یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس کا جو مسالہ لگتا ہے تو میں پھر ایک سائٹ پہ میں نے تھوڑا سے نکلوا لیا تھا اور یہاں پہ میں نے آئل دالا ہے تقریباً فور ٹیبل سپون اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور اس کو گرائنڈ کر لیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کہ یہ بہت ہی بتلا ہو جائے تھوڑا سا پانی ڈالنا مضرب دو گھونڈ اور اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے اچھا آنے والی ویڈیوز دو ہیں وہ انشاءاللہ 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 امید ہے بہت ہی اچھی والی ہوں گی نیکسٹ ویڈیو جو ہے نیکسٹ ویڈیو یا سا نیکسٹ میں اپنی ایت کی شاپنگ آپ لوگ ہو ساتھ شیئر کروں گی یہ والی ویڈیو کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد میں ایت کی شاپنگ جو اپنی پر ایت کی شاپنگ آپ لوگ ہو ساتھ شیئر کروں گے یہاں پہ ایدرک لسنڈ کا پیش تو وہ تیار ہے اور بس اس کو آپ لوگ جاتے ہیں فریج میں رکھنا ہے باہر نہیں رکھنا اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ میری ویڈیو اس کیسی لگتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کرنی ہے اور 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 آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ اس کو زیادہ تھک آپ لوگوں نے بنانے سے آپ بتلا ناب بنائیں اور اگر آپ لوگوں سے بتلا بنجا تو اس کو پھر آپ لوگوں نے جلدی استعمال کرنا ہے مطلب زیادہ تیرنا رکھیں ورنہ وہ خراب ہو جائے گا اور یہاں میں نے دو ترہاں کی بنائے تھے ایک تھوڑا سے میں نے بتلا بنایا تھا اور وہ بلا تھوڑا سا میں نے تھک بنایا تھا ٹھیک ہے کچھ سالان ہوتے ہیں جس میں تھک تھوڑا سا ڈلتا اور کچھ میں بلکل پسا ہوا تو اس لئے میں نے یہ کیا تھا امید آپ لوگوں میری ویڈیو اچھی لگئے تو میری جنرل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہوگی وہ میری بھڑی عید کی شاپنگ کی ہوگی اللہ حافظ